سینیٹر آن عباس صاحب آپ کی جانے باؤں گے آپ تو خان صاحب کو ملتے رہتے اور حالی میں خان صاحب نے ملاقاتے بھی کی ہیں اور کہا ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں مگر پھر وہ اپنی تقاریر میں سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تو اگر پارلیمنٹ جو ہے جو ان کا ایک اجلاس مشترکہ اجلاس چل رہا ہے اس کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں تمام جماعتیں کٹھی ہو جاتی ہیں کہ ہم الیکشنز کروائیں گے مگر الیکشنز کٹھے ہوں گے تو پھر تو آپ کو آپ کس سے بات کریں گے آپ پارلیمنٹ میں جو سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئیں ان سے بات کرنا پسند کریں گے یا واپس عدالت جائیں گے عوض باللہ ہم شیطان رجل بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بھی بھی اس کو کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ کیا یہ جو بار بار بات کی جاری ہے کہ نوے دون میں الیکشن ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے اس کو ڈسکشن کو ایک اینگل سے دیکھ لیں کہ کسی نے کہا جی کہ اگر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہونے چاہے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہو کہ اگر نوے روز میں نہ ہوئے تو پھر کیا ہو یہ تو ایسے یہ کہ پانچ دن کا کرکٹ کا ٹیسٹ میچ چل رہا ہو اور پانچ دن اچانک جو ٹیم ہارے ہو گئے جس کو چھٹے دن پر لے کے جاتے ہیں یہ کہاں لکھا کہ ٹیسٹ پانچ دن ہی ختم ہونا ہے یہاں پہ کوئی سینسیبل لاجک اور ریشنل نہیں ہے کہ یہ الیکشن نائنٹی ڈیز میں تو ہونے لیکن یہ فلانی فلانی شکھیں پوری ہونے ہیں ہمارا ملتان میں سپٹیمبر پچھلے سال الیکشن ہو رہا تھا اور اچانک الیکشن کو ایک منہ کے لیے پوسپون کر دیا جب الیکشن کمیشن نے اس کی اپینیت دی کہ کیوں پوسپون کیا تو انہوں نے کہا جی سلاب آیا ملتان میں ایک ایک سال تک بارش کوئی نہیں ہوتی سلاب تو بہت دول کی بات ہے تمہارا ایک منہ الیکشن پوسپون ہو گیا تھا سو یہاں پہ جو مقصد ہے وہ الیکشن پوسپون کرنا قانون کے تحت نہیں ہے وہ اس لیے کہ عوام میں جانا الیکشن جیتا ان کے لیے ناموم کے نظر آ رہا ہے یہ ایک سیمپل ریزن جو بھی معاملات ہیں آپ نے ان کو حل کہاں کرنا ہے کیا وہ فورم پارلیمنٹ ہوگی یا سیاسدان ہوگے یا پھر سپریم کورٹ ہوگی دیکھیں ہم پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی میں اپنے موں سے کہوں رجیب سے لگے گا اس وقت پاکستان کی فیڈریشن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اگر ہم یہ پولٹیکل سپیس کریئٹ نہیں کرتے باقی جماعتوں کے لیے تو شاید ہمیں پولٹیکل اس پوری گیم میں ہونا نہیں چاہیے تو اس حوالے سے ہم بڑے کھلے اور یہ باز آپ خان صاحب کی تقریر میں سن چکی ہیں فواد چودری بازوہ کہہ چکے ہیں شاہبود قریشی صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں مگر خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ان چوروں سے میں نے بات نہیں کرنی اور کنڈیشن رکھ دیتے ہیں کہ جی آپ پہلے انتخابات کی ڈیٹ دیں پھر ہم آ کے بات کریں گے جو پہلے وہ کہہ چکے ہیں آپ چیزوں کو مکس ان میچ کر رہے ہیں آپ فواد چودری کی سٹیٹپنٹس بیشلے کو دس دن میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ جگہ کا تائیو نہ آپ کر دیں آپ ٹائم کا وقت ہم بتاتے ہیں ہم یہاں پہ آ جائیں گے اور آپ سے باہت کر لیں گے اور خان صاحب تقریر میں بھی کہہ چکے آلدھو کہ الیکشن تیس اپریل کو پنجاب کے ہونے ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں جنرل الیکشن کٹھے ہو جائیں اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم بیٹ کے بات کرتے ہیں اب بیٹ کے انوائٹ کس نے کہنا گورنمنٹ نے کہنا اور گورنمنٹ کیسے اس کو ہمیں ریپریزنٹ کرتی ہے یا کیسے ریشپوکیٹ کر رہی ہے کہ وہ اچانک خان صاحب کے اوپر ایک سو پچاس کے قریب ایک سو پچاس کے قریب آپ نے اف آئی آن بچ کر دی دہشتگردی غداری یہ ایک اہم ٹاپک ہے چونکہ یومن رائٹس وچ کے ایک علامیہ بھی آ گیا اس کے پر چلیں آپ یومن رائٹس کو چھوڑ دیتے ہیں what about زمان پاک آپ نے جس وقت خان صاحب اسلامباد گئے تھے آپ نے ایک نیتی خاتون جو گھر سے سیاسل سے کوئی تعلق آپ نے چادہ چادہ دیواری پاعمال کر دی اب آپ سمجھتی ہیں کہ جب وہ ہمارے گھروں کے دروازے پھلانگ ہیں جب وہ اس ریڈ لائن کو کراس کر گئے ہمارے پاس اپشن کیا کہ ہماری جو ایک آرگومنٹ ہے ہماری جو بارگیننگ ہے ہماری جو پولیٹیکل وزنم ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہم عوام کی اس وقت آئی کر رہے ہیں مگر آپ نے یہ آم ایم گلائیڈ کہ آپ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ مذاکراتی میز کے اوپر آنے کے لیے تیار ہیں مگر اس کی پہل جو ہے حکومت کو کرنی ہوگی خان صاحب نے آج ایک آن صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ایک اور دی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے اور ان دو دنوں کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر ایک اور حملہ ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس پر بھی بات کریں گے